السلام علیچہ یا ابا عبداللہ وہ بھی ہمیشہ ڈانٹ اپر کرتی ہیں مارتی پیٹی تھی بچپنے میں اور اب میں بھی کبھی گساخی ہی کرتا ہوں کبھی ماں سے اچھا میرا سلوک نہیں رہا باپ کا انتقال ہو چکا ہے ماں ہی ہے میری اچھا میری ماں آپ کی ماننے والی نہیں میں آپ کا ماننے والا بن گیا ہوں اب میں شیعہ ہو گیا ہوں تو اب والدہ کو چھوڑ دوں مولا نے کہا نہیں والدہ کی خدمت کرو کہ نہیں اس کا میرے سلوک اچھا نہیں مولا نے کہا نہیں تم پہ لازم ہے لیکن میں آپ کا ماننے والا ہوں وہ آپ کی منکر ہے مولا نے کہا اسی لئے تو تجھے بتا رہا ہوں ہمارا ماننے والا ہے نا تو تم پہ لازم ہے مولا میں آپ کو امام مانتا ہوں حجت و خدا مانتا ہوں منصوص میں اللہ مانتا ہوں وہ آپ کی منکر ہے مولا نے کہا تم ہمیں مانتے ہو کبھی میں تم پہ واجب و لازم قرار دیتا ہوں ماں کی خدمت کرو اب دل میں اس کے بات سمجھ نہیں آئے لیکن کیونکہ امام کو مانتا تھا کو ساخی نہیں پی کب مولا نے کہتی ہے ماں کی خدمت کروں گا خدمت کرنے لگا دو چار دن گزرے ماں نے دیکھا بھی کوئی کام ہے اسے رویہ میں قدیلی ہے کیا بات ہے ایک آتھ ہفتے بعد اس نے سوال کیا بیٹا کیا بات ہے تمہارا رویہ بدل بدل سا ہے بہت زیادہ خدمت کر رہے ہو آنکھیں نہیں ملاتے جیسے آنکھیں نکال کے مجھے پہلے دیکھتے تھے غصے میں انچی ہوا سے بات کرتے تھے سب بدل گیا کیوں کہا میرا کردار نہیں ہے یہ میرے امام نے کہا پتہ نہیں لوگ ہیں کہا ماں یہ میرا کردار نہیں ہے میرے دل میں نہیں ہے آپ کا احترام میرے امام نے واجب ورازم قرار دے دیا اس لیے احترام کر رہا ہوں کچھ دیر ماں سوچتے رہے کہا بیٹا مجھے اس امام سے ملا جس نے تجھے بدل دیا بیٹا مجھے اس امام سے ملا جس نے تجھے بدل دیا کہا ماں وہ ہجاب کی بہت زیادہ تاقیق کرتے ہیں تو چادر لے لی تھی ان کے بغیر وہ آپ سے ملے گا نہیں چادر لی آئے کہاں میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں وہاں نے فوراں کھڑے ہو کے استقبال کے تشریف رکھی وہ قریب میں آگے بیٹھے کہا میں دیکھنا چاہتی تھی اس امام کو جس نے میرے بیٹے کو بدل دیا جیسے گفتگو شروع ہوئی اس لئے جنہوں نے چہرہ دیکھا امام کا کہا میں آپ پہ ایمان لاتی تو اب بیٹے نے سوال کیا کہا امام آپ ایمان کیوں لے رہے ہیں آپ تو انہیں جانتی نہیں میں نے تو تحتیق کیا پھر میں شیعہ ہوا کہا بیٹا میں نے دیر کی اندازہ لگا لیا یہ حق ہے ان کا چہرہ ان کا وجود ان کا جو کلام ہے جس نے تجھے بدل دیا بیٹا یہی حق ہے عزیزانِ گرامی اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی اسلام کی اور تشیعیوں کی دعوت دیجئے ہر آدمی پوچھے ارے وہ جو جس انجینئر کو میں نے اپنے گھر کا مکان کا کانٹریکٹ دیا تھا وہ جو کانٹریکٹر تھا وہ جو بیلڈر تھا وہ جو مزدور تھا وہ شیعہ تھا آئندہ بھی میں شیعہ ہی کو کام دوں گا کردار اتنا بلند ہو کہ ان انسانوں یہاں تک الفاظ ہیں کہ ماں باپ کو انسان سب سے پہلے دعا دیتا ہے جب کسی کا اچھا کردار دیتا ایسا ہے یا نہیں اور اگر کسی کو دیکھے بھی بے عدب ہے کہتے ہیں ماں باپ نے یہیں سکھایا یعنی ہے انسان خود بے عدب اور بات جا رہی ہے والدین پہ عجیب ہوگری تھا نا کہ انسان کہتے ہیں بھی ماں باپ نے یہیں سکھایا تھا اب انہوں نے اچھا بھی سکھایا ہو تو انسان کے ماں اور اگر انسان باعدب ہو چاہے ماں باپ اچھے نہ ہو ہر آدمی کہے گا ماں باپ نے تربیت کیسے کیے عزیزان اگرامی ہمیشہ ماں باپ پہ انسان کے حرف آتا ہے اچھا ہے برائی کا اس لیے اپنے قیدار کو اتنا بلند رکھئے